بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین حضرگو اور پیارے بھائیو یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی چیزیں بھائی سے شرف ہے بھائی سے عزت ہے ایک ایمان اور ایک علم یہ لکھا علمان ہے کہ دنیا میں ایمان اور علم یہ چیز بھائی سے شرف ہے اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے ایمان دیا جاتا ہے بندوں کو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نبیوں کے ذریعے سے کہ نبی آتے ہیں اور لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے شہی کراتے ہیں یہ آواز ہوتی تھی نبجوں کی کہ اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو اور وہ تعلق عبادت اور بندگی کا ہے اور کوئی افزاری اللہ سے نہیں ہے عبادت اور بندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنا یہ انسانی اور جن جن ان دونوں کی زندگیوں کا اصلی مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے ان کے زندگی کا کوئی اون مقصد نہیں ہے پاکست اب ضروریات ہے تو اللہ سے تعلق عبادت کا تعلق ہے بندگی کا تعلق ہے اور یہی تعلق شہی اور باہی سے کامیابی ہے زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بابندگی خرشندگی یہ کہتے ہیں کہ زندگی بے بندگی شرمندگی اور زندگی بابندگی خرشندگی پس تب شروع اللہ کہنے کے قیمت میں تو خوش ہو جاؤ تو زندگیاں اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں اور مقصد زندگی یہ قرار دیا کہ اللہ کو پیشانے اور اللہ کی عبادت کرے ہاں اللہ کو پیشانے اللہ پر ایمان لاؤے جیسا وہ اپنے شان شفات کے ساتھ ہے اور پھر کہ پھر اس کی عبادت آ رہے یہ دعوت ہے اور یہ دعوت اس وجہ سے ہے کہ عبادت اللہ تعالی کا حق دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے یہ ترتیب ہے کہ ہمارے لئے اور سمام انسانوں کے لئے اللہ نے دنیا کو اس لئے بنایا کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے حضورت اور خواہشات کے لئے جنت بنی ہے اور دنیا کہ دنیا حقوق کے ادایگی کے لئے بنی ہے اور خواہشات کے لئے جنت بنائی ہے کہ ہم فی ہاما یہ شاہون یکا کہ ذنت بنیتوں کے ہر وہ چیت ملے گی جو وہ چاہیں گی دنیا بنائی گئی حقوق ادا کرنے کے لئے حقوق کیسے معلوم ہوگا تو حقوق سمجھانے کے لئے اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجائے دنیا کے انسانوں کو حقوق سمجھاؤ کہ عبادت کے کیا حقوق ہیں معاشرت کے کیا حقوق ہیں یہ معاملات کے کیا حقوق ہیں اقتدار کے کیا حقوق ہیں معیشت کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے کیا کیا حقوق ہیں وہ بتاتے ہیں انبیاء کرام اس لئے پہلے زمانے میں انبیاء کرام عام طور پر ان لوگوں کی طرف متوجہ اور بھیجے گئے تھے جو اسباب والے ہیں تاکہ وہ اپنے اسباب میں حقوق کی ادایگی کے ساتھ رہے یہ سنت اور خلفت والے ہیں تو ان کے پاس نبی گیا یہاں یہ بھیٹریوں والے ہیں ان کے پاس نبی گیا یہ حکومت والے ہیں یہ تجارت والے ہیں یہ ذرات والے ہیں قوم سباب وغیرہ وغیرہ ان کے طرف نبی بھیجا جاتا تھا تاکہ یہ سباب جس شعبے میں وہ ہیں وہ شعبے کے حق ادا کرے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق بھی پہچان ہے وہ اصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق پہچان کر وہ جس شعبے میں ہے وہ شعبے کا حق ادا کرے تو نبیوں کی دعوت اور نبیوں کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ اسی لئے ہوتی تھی تاکہ انسانی زندگی میں جو جو حقوق قائم ہوتے ہیں اور آئید ہوتے ہیں وہ حقوق انسانوں کو بتائی جائیں کیونکہ حقوق کی سلامتی کی وجہ سے آپس میں سلامت ہی رہے گی اور حقوق کی پائمالی کی وجہ سے آپس میں پسد ہوگا قائدے کی بات ہے قائدے کی بات ہے جب کسی کو اس کا حق مل جائے گا تو کوئی جگڑا ہی نہیں ہے لیکن اس کو اس کا حق ہی نہیں دیا کہ پھر سین ہی نہیں ہے اس لئے دنیا کو دارالحقوق قرار دیا گیا اور حقوق کے تعلیم کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ بتائیں کہ کیا کیا حقوق ہے کہ آدمی اپنی عقل سے اپنی ضرورت سے حقوق کی تحقیق نہیں کر سکتا اپنی ضروریات کی تحقیق کر سکتا ہے کہ مجھ کو کیا کیا ضرورتیں ہیں یہ تو اپنے عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کیا کیا ضرورت ہے مجھے کیا کیا راحت کے لئے چاہیے لیکن مجھ پر کیا کیا حقوق ہے یہ نہیں جان سکتا اس سے وہ بے خبر ہے اس لئے اس کی معرفت کے لئے اللہ تعالیٰ نے شرسلہ نبوت جاری کیا آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے کہ آپ کے اولاد میں انبیاء کرام آئے آخر میں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے آنے کی گرد یہی ہے کہ جو جو حقوق ان پر قائم ہوتے ہیں ان حقوق کے ادائیگی ہو جائے ہیں ان کے طریقے معلوم ہو جائے ہیں اس کی دعوت دی جائے اس کی تعلیم دی جائے تاکہ آپ اس کے حقوق کے ادائیگی کے ساتھ جو زندگی ہوگی اس میں سلامتی ہوگی اور نہیں تو فساد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے لوگوں سے کہ اسلیم تسلم کہ تم یہ دین قبول کرنا تو پھر سلامت رہو گے تو سلامتی یہ جہ سے ہے سلامتی یہ جہ سے ہے کہ تم دوسروں کے حقوق ادا کرو گے اور دوسرے تمہارے حقوق ادا کریں گے اور تم سب مل کر اللہ کے حقوق ادا کرو گے تو پھر کیا جگڑا ہے پھر کیا قضی ہے کہ کوئی قضی ہے نہیں ہے کوئی جگڑا نہیں ہے اللہ سے معاملہ صاف ہو جائے گا اور جب اللہ سے معاملہ صاف ہو جائے گا تو اللہ دوسروں کے معاملہ کو بھی صاف کر لیں گے تو یہ ہے گرض علم دینے کی حضرت معاجم نے جبل سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معاجم آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے حضرت کیا مجھے نہیں معلوم ہے آپ بتائیں گے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک لیں کیا جائے گی یہ مثال ہے یہ مثال ہے کہ جو تعلیم دی جاتی ہے وہ حقوق کی دی جاتی ہے کہ یہ ان کا حق ہے کیوں کہ انسانوں کی زندگی میں اور حیوانوں کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ انسانوں میں آپس میں تعلقات ہیں انسانی زندگی کے یہ خاص خصوصیت ہے کہ جو بھی زندگی لے کر آتا ہے وہ تعلقات کی زندگی لے کر آتا ہے ہاں انسان اور حیوانوں میں کہ حیوانوں میں آپس کے کوئی تعلقات نہیں ہے یہاں پرندے کا بچہ جب وہ اس کے پر ہو جائیں گے تو وہ اڑ جائیں گے کون ماں کون بات کچھ نہیں جہاں کون وطن کون رشتہ کچھ نہیں ان میں یہ تعلقات ہیں ہی نہیں ہمارے فوقہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ جو مخلوق ہیں ان میں بقائے باہم کے تعلقات نہیں ہیں اس لئے ان کے لئے بقائے باہم کے حکام بھی نہیں ہیں ان میں آپس میں بقائے باہم کے تعلقات نہیں ہیں بقائے باہم کے تعلقات نہیں ہیں تو ان کے لئے آپس میں بقائے باہم کے حکام بھی نہیں ہے کہ میرا پڑوسی ہے یا یہ میرا شریک ہے جو ہمارے لئے ہیں سب ان کے لئے نہیں ہے کیوں کہ ان کے اپنے اپنی زندگی ہے تو ان کے اپنے اپنے زندگی ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ رابطہ نہیں ہے اللہ کے طرف سے وہ آزاد ہے نہ ان کا وطن ہے نہ ان کا رشتہ ہے نہ کچھ نہیں بلکہ وہ اپنے حیات میں مشخر ہے ہاں اپنی حیات میں مشخر ہے کہ جس کام کے لئے پیدا ہوا وہی کرے گا دوسرا کام ہی نہیں کر سکتا انسانوں اور جناتوں کے علاوہ باقی سب تسخیر کے تابع ہے انسان اور جن یہ تکلیف کے تابع ہے کہ ان کو مقلب بنایا گیا ہے باقی ان کو مشخر بنایا گیا ہے ہم سے کہا کہ سب تمہارے لئے مشخر ہے تمہارے لئے سب چیزے مشخر چاند شورت وہ اپنے خدمت کرتے رہیں گے تمہارے لئے تسخیر خدمت میں لگا دیا گیا ہے سب کو کیوں خدمت میں لگایا ہے ان کو تھا کہ یہ کھائے اور کمائے ہاں کہ سب تمہارے خدمت جائے تم کھاؤ کماؤ ایسا اگرو بادو مخو خرشید فلک در قوارن تا تو نانے بکفالیو بغفلت نخری جو کار پڑی تھی قدیشتہ بوشتہ پڑی ہوگی اب نے بھی پڑی ہم نہیں پڑی اور یہ کمتی باتیں ہوتی تھی وہ حکمت کی باتیں تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپرو بادو مخو خرشید فلک در قارن کہ تو دیکھ آسمان زمین آگ ہوا پانی شب تیرے کام میں ہیں کیوں تاکہ تو روٹی کمائے اور کھائے یوں ہے نہیں اس لئے نہیں ہے کہ تو روٹی کمائے اور کھا رہتا تو نانے بگفالیو بگفالیو اس لئے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں حقوق کی وہ پوری کرنے کے لئے ان سب چیزوں کو تمہارے طاقے کیا ہے کچھ میں بڑا حق جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا ہے سب سے بڑا حق کیوں اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں ان کے جیسے کوئی نہیں ہے اس لئے بڑا حق کس کا ہے کہ بڑا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اس لئے پہلا حق اللہ کا اللہمان تلول فلیسا قبل کا شہیہ تو بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہ روح عبادت کا ہے روح زمین پر اللہ کو دو ہی چیزیں پسند ہیں ایک کہ روح زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے اِنَّا اَرْضِ وَاسِيَةٌ يَا 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 الَّذِي رَامَنُوا اِنَّا اَرْضِ وَاسِيَةٌ فَيَّةٌ فَعْبُدُونَ زمین میری بہت رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو رحم کرنے کی دو شکلیں ہیں ایک مادی شکل ہے ایک مانوی شکل ہے مادی شکل یہ ہے کہ ان کی ضرورت پوری کیا ہوئے کھانا دیا جا ہوئے پانی دیا ہوئے مجھ سے پہلے کی جو حاجتیں ہیں وہ مادی کہلاتی ہے وہ مادی حاجتیں ہیں مادی سے پوری ہو جاتی ہے ایک ایک ان کے حاجت پوری کیا ہے زمین وانوں کی یہ چیت ہے لیکن یہ پوری نہیں ہے بلکہ زمین وانوں پر رحم کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کسی طرح ان کی مادی ضرورتیں پوری کی جائیں ایسے ان کے مانوی ضرورت میں پوری کی جائیں تاکہ ان کے زندگی رائے گا نہ جائیں اس لیے کہ جو اپنی موت سے پہلے کی ضرورتوں میں لگے گا اور موت کے بعد کی فکر نہیں یہ اس کے زندگی برباد ہے کیوں کہ ان کی کوشش شاری موت سے پہلے میں چلی گئے تو وہ خسارے میں ہے وہ خسارے میں ہے اس لیے اتنی بات نہیں ہے بلکہ بات کی بھی بات ہے کہ موت سے پہلے بھی اور موت کے بعد کی بھی ضرورتیں سمجھیں تو انبیاء کرام دونوں چیزیں لے کر آتے ہیں موت سے پہلے کی ضرورتیں اس کو حسن معاشرت کہتے ہیں کہ موت سے پہلے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ حسن معاشرت سکھ لاتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ کی معاشرت ایک دوسری کے ساتھ کا جینا جینا اچھا ہو جائے اسے حضور نے مدینہ معلوم سے فرمایا تھا کہ اللہ کے بندے رہو آپ اس کے پاہی رہو یہ معاشرت اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا حق ہے اور اللہ نے کیا کیا حق بتائے ہیں وہ جاننا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے علم دین نازل کیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے جو جو حقوق اور تقاضے قائم ہوتے ہیں اس کی ادائیگی علم کے بغیر نہیں ہوگی کیونکہ ایمان کا تقاضہ ہوتا ہے اطاعت ایمان کا تقاضہ اطاعت ہے آمنوا باللہ مانائیاتی اللہ کہ ایمان کا تقاضہ اطاعت ہے جان سے مال سے ہر طرح سے کامل اطاعت اور اطاعت کو صحیح کرنے کے لئے علم جائی ہے انہا اطاعت یا ناقش ہوگی یا اطاعت میں گلو ہوگا اس لئے اطاعت کو صحیح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے امبیاء کرام کو بھیجا ہے اور وہ اطاعت کی دعوت دیتے ہیں فَتَّقُ اللَّهُ وَتِعُونَ فَتَّقُ اللَّهُ وَتِعُونَ کہ وہ علم و عمل سے دونوں سے دعوت دیتے ہیں اپنے علم سے بھی دعوت دیتے ہیں دونوں طریقے سے سکھاتے ہیں تاکہ زندگیہ مقصد پڑا جائے اس لئے اسلام کے گایت یہی ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہم پر قائم ہوتے ہیں وہ اور اللہ نے جن جن کے جو حقوق ہم پر قائم کیا ہے وہ یہ ادا ہو جائے انسانی زندگی کے چند شعبے ہیں زراد تجارت حکومت اور عجرت یہ چہر شعبے ہیں نا تجارہ یہ شعبے ہیں معیشت کے اس پر ہماری معیشت چل رہی ہے حکومت کا شعبہ تجارت کا شعبہ زراد کا شعبہ اور مجدوری کا شعبہ عجرت ان کے بارے سباب نہیں ہے تو یہ عجرت سے کام ان کا جام جارے گا حقوق ہم کی بہن نتی ہے یہ چار شعبے ہیں زندگیوں کے لئے تو اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو علون حاضر کیا تھے ان میں چاروں شعبوں کے مسائل ہیں چاروں شعبوں کے بتائل ہیں جو علم آپ کے پاس ہے اس میں یہ دوسر ہے یہ چار شعبے ہیں غجو صلی اللہ علم جو علم لے کر آئے ہیں اس میں ان چاروں شعبوں کی رہوری ہے یہ شعبے کیسے چلیں گے اور شعبے والے دوسروں کے شات کیسے رہیں گے اس کے احکام ہیں اور اس کے فضائل بھی ہیں اللہ کی عادت ہے کہ اپنے طرف سے ذمہ داری بتائیں گے کہ یہ یہ کرنا ہوگا اور اس کرنے پر ہم آپ کو یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے تو جس میں دینے کے وعدے ہوتے ہیں اس کو فضائل کہتے ہیں اور جس میں کرنے کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں اس کو احکام کہتے ہیں بس میری سمجھنا نہیں جائے جس میں دینے کے وعدے ہوتے ہیں اسے فضائل کہتے ہیں اور جس میں کرنے کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں اس کو احکام کہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں ہمارے پر احکام بھی آتے ہیں اور پھر احکام پر کیا ملے گا اور احکام ترق کرنے پر کیا سزا ہوگی وہ بھی ہے تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی کی حفاظت بھی کرے اپنی ذمہ داری کی حفاظت بھی کرے اور اپنا کام بھی کرے یہ نہ کرے کہ اپنے آپ کو برباد کرے نہ فرمانی کر کے بلکہ تابیداری کر کے اپنی دنیا اور آخرت سفیدی کرے کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے اور پھر آخرت میں بھی جانا ہے ایسا تو ہنے کہیں ختم ہو جائیں گے اس لئے کہ اول تنظر نفس وما قدمت لغت ہر آدمی سوچ لیا کرے کہ اس نے کل کے لئے کیا کیا ہے کل کے لئے کیا کیا ہے کیونکہ کل نتیجے کا نام ہے کہ کل کو نتیجہ آئیں گے تو اس کے لئے کیا ہوا ہے اس کے لئے ہم کو یہ ذمہ داریاں دیئے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی ذمہ داری دیئے اور یہ احکام چار شعبوں کے ہیں چاروں شعبوں کے احکام بھی ہیں اور چاروں شعبوں کی فضائل بھی ہیں تجارت کے فضائل ہیں تجارت کے مشائل ہیں تو تجارت نائی دنیا نہیں ہے کہ دنیا کے لئے تجارت کرتے ہیں ایسے مجدوری کے نری دنیا نہیں ہے حکومت نری دنیا نہیں ہے بلکہ یہ تمام شعبے ایسے دیئے گئے ہیں کہ ایسے دنیا بھی بنے گی حق رضی بنے گی یہ علم جنادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا ہے یہ نشار شعب اہم عیشت کے اس میں اللہ کے بندہ بن کے جینے کا کیا طریقہ ہے ایک تو باغی بن کے زندگی گزارے جیسے کرون حکومت میں باغی بنا قوم عاد اپنی قومی قوت میں باغی بنی قوم سبہ اپنی زراد میں باغی بنی قوم شبیت تجارت میں باغی بنی یہ باغیوں کا گروہ بنا اپنی شعبوں میں اور ان کے نجائی بھی ان کے سامنے آگئے ہیں کہ ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا ہے پھر ان کے حضریں بتائیے ہیں یہ کیوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی نہیں ہے اپنی ذمہ داری یادانی کی ہے وہ اپنے شعبے میں نامراد ہو گئے ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعبے بھی دیئے اور ان شعبوں میں کیا کیا حقوق ہیں وہ بھی دیئے تاکہ جو ان شعبوں کو چلا رہے ہیں ان کے حقوق کے ساتھ چلا رہے ہیں تو وہ اپنے شعبے میں اپنے حقوق قائم کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو جائے گا مسلمان تو پہلے سے ہی اب اپنا شعبہ جالا رہا ہے اور وہ شعبے میں حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے تو وہ اپنے شعبے شہی کامیاب ہو جائے گا یہ تجارت کے شعبے میں ہے وہ تجارت میں امانت دار ہے کیونکہ معاملات میں امانت داری دیکھی جاتی ہے اور معاشرت میں احسان دیکھا جاتا ہے وہ معاملات میں ہے تو وہ معاملات میں تاجیر ہے اور امانت دار ہے تو اس کی کامیابی کے بشارت دی دی کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا تاجیر کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا اپنے امانت تاجیر کے وجہ سے تجارت میں اس طرح حاکم کے حاکم انصاب قائم کر کے حقوق دلائے گا لوگوں کے ظالموں سے حقوق دلائے گا مظلوم کے لئے یہ اس کا کام ہے کہ مظلوم کے حمایت کرے ظالم سے حق دلوائے تو ایشہ حاکم وہ امام عادل کہلاتا ہے وہ اللہ کے عرش کے شائر کے نیزے ہوگا وہ مستجاب و دعوات ہوگا کہ روددار کی دعا افتاس کے لئے قبول ہوتی ہے اور عادل حاکم کی دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ اللہ کا خج بندہ ہے دوسروں کے حقوق کے ادائیگی پر وہ بابن ہے تو یہ ہر شعبے کے فضائل ہیں مجدوری کے فضائل ہیں مجدوری نہیں اس کی مجدوری کے فضائل ہیں حدیث حریم میں ہے کہ من امسا کال لم بعملیتہی امسا مغفورا لہو کہ جو مجدور اپنے شام کو محنت مجدوری کر کے وہ شک کر کے چھوڑ ہو جائے گا اور واپس جائے گا گھر کہ وہ شیئے وقت اس کی مغفرت ہو جائے گی تو ایسے تاجیر ہیں ایسے زمیدار ہیں ایسے حاکم ہیں ہر شعبہ مولانا محمد جی اس وآلہ علیہ فرماتے پہ کہ ہم کو اللہ نائشہ علم دیا ہے کہ ہمارے لئے ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مشاہل ہیں کہ شعبے میں کیا ملے گا شعبے میں یہ ملے گا کہ شعبے میں کیسر ہوگے تو اس شعبے کے حکام ہیں شعبے کے احکام ہیں یہ علوم ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا اور آپ نے ان تمام علوم کو اپنی تعاوت سے جوڑا ہے چون کہ یہ تمام علوم پہنچانے کے لئے ہیں پہنچانے کے لئے ہیں بلگ ما انزلہ علیک یہ حکم تھا آپ کے لئے کہ جو جو آپ پر آوے آپ اس کو پہنچاؤ ہر شعبے والے کو اس شعبے کا علم اور اس شعبے کے چلنے کے طریقے نبی کے ذریعے میں دونوں ہیں کہ اس شعبے میں طریقے کیا ہیں اور حکم کیا ہے تو حکم بھی پہنچا رہے اور حکم پہنچانے کے طریقے بتا رہے ہیں کہ مجھے دیکھنا نماز پڑھنے کے طریقوں کے لئے مجھے دیکھنا چونکہ زبریل نے آپ کو نماز کے طریقے سکھائے تھے کہ نماز اس طرح پڑھی جائی تو آپ کو دیکھ کر نماز پڑھی جائی گی اس طرح تمام شعبے تمام شعبے آپ کو دیکھ کر کے کہ آپ نے اس شعبے کے لئے کیا رہے ہیں چونکہ نماز جو ہے وہ تو جسمانی ہے جسم سے ہی عدا ہوتی ہے جس میں مال کے کوئی ضرورت نہیں پڑھتی دوسرے عزیز کی ضرورت نہیں پڑھتی اس لئے کہ آپ مجھے دیکھ کر نماز پڑھ لینا باقی شعبے کہ باقی شعبوں کے لئے علم کی ضرورت پڑھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو اپنے آماز سے بھی جوڑا ہے اپنے علم سے بھی جوڑا ہے آپ کے دعوت آپ کے علم سے بھی جوڑی ہوئی ہے اور آپ کے آماز سے بھی جوڑی ہوئی ہے جانی عبادتیں مالی عبادتیں تو آپ کو اللہ تعالی نے علم دیئے اور علم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے دعوت سے جوڑنے کا کیا مطلب ہے ایک تو دنیا کریواز ہے کہ بات پہنچا دی سیشاج ہو رہا ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں کہ پہنچا جائے گا ہاں ریواز ہے ریواز ہے اس لئے اس میں کوئی ترقی کی ریوازی چیزوں میں ترقی ہوتی نہیں کام کی ترقی نہیں ہے اور کاموانوں کی تربیت نہیں بے سوٹ ایک چیز ہوتے ہیں بھی فائدہ اس لئے ریواز ہے ریواز میں کوئی بوجھ بھی نہیں ہے ریواز میں کوئی قربانی بھی نہیں ہے ریواز میں کوئی طریقے بھی نہیں ہے ہر بیراجری کا ہر کام کا اپنا اپنا ریواز اس لئے جب نبی آتا ہے تو وہ ریواز مٹاتا ہے ریواز کو مٹائے گا وہ طریقے دے گا کیا دے گا طریقے دے گا حکم تو خدا دے گا طریقہ نہ بھی دے گا اس لئے حکم ایک ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے طریقے بہت ہوتے ہیں حکم ایک وہ طریقہ بہت طریقے کے بہت ہونے میں آسانی ہے کیونکہ حدیر کے حالات الگ الگ ہیں تو حدیر کو اپنے حالت کے حساب سے طریقہ ملا یہ مریض ہے تو مریض کو نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے یہ مشافر ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے یہ خوف میں ہے تو اسے خوف کی نماز کا طریقہ الگ ہے حالات متعدد ہوتے ہیں تو طریقے بھی متعدد ہوتے ہیں تو آسانی ہو گئی انہیں سب کو ملیڈری کی طریقہ ایک پاں اٹھا ہوں ساکتے ہیں حالات مختلف ہوتے ہیں تو آسانیوں کے لئے طریقے بھی مختلف یہ آسانی ہوگا حالات جانے اور طریقے نہ جانے تو دین دشوار ہو جائے گا آج جو ہم پر دین دشوار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات تو ہمارے ساتھ ہے اور طریقے معلوم نہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے ایس ہولو ان کی دعوت نے دعوت دی ہے اور دعوت اس طریقے سے نہیں دی کہ بھر آ جاؤ بلکہ دعوت دینے کا مقصوش طریقہ اپنا ہے سب سے پہلے اللہ پر یقین کی دعوت دی ہے کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا اللہ کے گہر سے خوش نہیں ہوتا اللہ سے اپنا تعلق شعی کرو وہ ایمان کی دعوت ہے ایمان کے بعد عبادت کی دعوت کہ اللہ سے رابطہ بندوں کا صرف عبادت کا ہے کسی رشداری کوئی رشداری نہیں ہے اس لئے اپنا عبادت کا مسئلہ صحیح کرو تیسری بات کہ سنینہ کو اللہ نے تعلق الحقوق بتایا ہے وہ ردہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی کسی پر ظلم کرے خود اللہ نے اپنی ذات پر ظلم حرام کیا ہے میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا کہ میں بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کے سامنے یہ بات ہوگی تو پھر یہ حقوق کی ادائی ہویا ہے کہ ظلم حرام ہے ظلم حرام ہے تو انصاف واجب ہے ظلم کے اقابلے میں انصاف یہ ہوتا ہے تو انصاف واجب کیا ہے کہ انصاف سے رہو آپس میں بندوں میں اللہ کے ساتھ اخلاص سے رہو بندوں میں انصاف سے رہو یہ حکم ہے اللہ کے ساتھ اخلاص اور بندوں کے ساتھ انصاف اور احسان اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتے آپس میں اور اللہ کا معاملہ ہے تو اخلاص کہ ان کو یہی حکم ہے کہ اللہ کی عبادت میں مغلی بن کر کے رہے اللہ کا معاملہ ہے تو اخلاص ہے مقروب کا معاملہ ہے تو انشاء پر احسان ہے یہ ہمارا طریقہ ہے اور نہ تو دنیا میں ظلمی ظلم تھا اب بھی وہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اور آپ کی دعوت کی وجہ سے وہ سارے طریقے مٹ گئے جو ظلم کے تھے کیونکہ آپ نے اس کی دعوت چلائی دی اور دعوت چلانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو اس بات کا یقین دلایا کہ جو بات میں کہا رہا ہوں خوشی سے کامیابی ہوگی دوسرے طریقوں سے کامیابی نہیں ہوگی خوشی سے کامیابی ہوگی ایک ہی طریقہ ہے جیسے ایک اللہ ہے اور اس کے حکم ہے ایسے ایک نبی ہے اب اسی کا طریقہ چلے گا دوسری طریقے اس کے خلاف میں وہ نہیں چلے گی تو اپنے طریقے کی اپنے دعوت دی ہے جسے اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے اور دعوت دینے میں دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں ایک تو دعوت دینے میں آپ کے اخلاق استعمال ہوئے ہیں آپ کے دعوت جو کامیاب ہوئی ہے آپ کے پاس مال پتھا نہیں کہ لوگوں کو مال دے کر متوجہ کرے یہاں جتنے باطل کے طریقے ہیں کہ مال سے مرتبوں سے عورتوں سے لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے یہ باطل کے طریقے ہیں یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں آپ کو مال بھی دینے لوگ آئے تھے کہ نہیں ہاں یہ چیز ہے ہی نہیں میں تو یک اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یک کہتا ہوں جب اللہ شاہد ہو جائے گا تو سب کچھ ہو جائے گا من کانا لیلہ کانا اللہ علاہو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا تو آپ نے اپنے دعوت کو ایک تو اپنے اخلاق سے سمجھائی دوسرے اس کے فضائل سے سمجھائی کہ تمہیں اللہ کی بات مان کر چلنے میں کیا ملے گا اور اللہ کا حکم توڑ کر یا چھوڑ کر کرو گے تو کیا ہوگا یہ دونوں باتیں بھی سنجھائی اللہ حکم چھوڑ دیا اللہ کا حکم توڑ دیا کہ اس پر کیا ہوگا تو وہ بھی بتایا اور حکم مان کر کہ چلنے پر کیا ملے گا وہ ملے گا اس کو فضائل کہتے فضائل دلوں نے یقین پیدا کرتا ہے کیونکہ حضورت ہم سچی بات کر رہے ہیں کہ پھر جو زکاة رکے گا اس کو یہ سزا ہوگی کہ وہ اس کے مال کو اسلام بنایا جائے گا زکاة رکنے والے کے مال کو کہ اسلام بنایا جائے گا یہ وہی رہے ہیں اور زکاة رکے گا کی ہے تو کہ اس کا مال قیامت کے میدان میں صورت کی گرمی میں سایہ بنے گا کہ ہر آدمی قیامت میں اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا یادیسوں میں ہے کہ ہر آدمی قیامت میں اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا اگر ہر آدمی صدقہ کیا ہے تو سایہ ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا ایسے قبر کی تپیش کے بارے میں ایک روض فرمایا کہ قبر میں تپیش ہوگی جیسے بیلی چلی جاتی ہے تو ہمارے گھروں میں تپیش ہوتی ہے کہ قبر میں تپیش ہوگی کہ تپیش کا کیا علاج ہے فرمایا صدقہ دینا کہ صدقہ دوگے تو قبر میں تھندک ہوگی صدقہ کرو گے تو قبر میں تھندک ہوگی اس کو فضائل کہتے ہیں اس کو چونکہ ہر آدمی اس کا محتاج ہے کہ مجھے قبر میں تھندک آوے ہے مجھے حسن میں تھندک آوے ہے میرے مال کی حفاظت ہو جاوے دنیا میں یہ فضائل کہلاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک لم فضائل کا ملا ہے اور یہ سب کے لئے ضروری ہے کیونکہ ہر آدمی عمل کرے گا تو اس کو اپنے عمل کی فضیلت معلوم ہونا ضروری ہے اگر اپنے عمل کی فضیلت نہیں معلوم ہوگی تو اپنے عمل کو ضائع کرے گا ہاں یعنی عدہ نہیں کرے گا اور اگر فضیلت معلوم نہیں ہے کرے گا تو ناکش کرے گا میں نے تو قد لیا جیسے آج ہو رہا ہے اور جب اس کو فضائل معلوم ہوں گے تو اس کو اپنے عمل کے قیمت معلوم ہو تو جس کو اپنے چیز کے قیمت معلوم ہوتی ہے وہ اپنے چیز برباد نہیں کرتا خائدہ ہے کہ جس کو اپنے چیز کے قیمت معلوم ہو تو وہ اس کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کی قیمت کے حساب سے اس کی حفاظت کرتا ہے تو ہم کو اپنے عملوں کی قیمت بتائی ہے تاکہ ہر آدمی اپنے عمل کے قیمت سمجھے اور اس کی حفاظت کرے حفاظت کرو حافظو علیہ السلواء نمازوں کی حفاظت کرو نماز قائم بھی کرو نمازوں کی حفاظت کرو یہاں تو حفاظت کا بھی مسئلہ ہے قائم کرنے کا بھی مسئلہ ہے دین میں تو اس کی ایک تو فضائل کا علمہ اشوش دیا ہے تاکہ اس کی حفاظت کا احساس پیدا ہو کہ یہ عمل برباد نہ ہو جاوے کہ تمہارے نماز تو نہیں ہوئی تمہارا حد نہیں ہوا مطلب حد برباد ہو گیا تو اس بربادی سے بچنے کے لیے ایک تو فضائل کا علم دیا تاکہ قیمت سمجھے حفاظت کرے دوسرا طریقوں کا علم دیا کہ اس طریقے سے کرو تاکہ فضیلت ملے طریقے کے خلاف کرو گے تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے پس نماز طریقے کے خلاف ہے تو وہ موپر ماری جاتی ہے وہ اوپر ہی نہیں جاتی وہ کیوں کہ وہ طریقے پر ہی نہیں ہے یہ مل کر کے دین بنتا ہے فضائل کا علم طریقوں کا علم اس سے دین بنتا ہے زندگیوں میں اس لئے ان دونوں کی دعوت دی ہے کہ اپنے عملوں کی فضائل بھی جانو اور اپنے عمل کا طریقہ بھی جانو طریقہ سمجھانے کے لئے رسول آتا ہے اور عمل کی قیمت سمجھانے کے لئے رسول آتا ہے اس لئے ہمارے ذمہ ہے کہ عمل کی طریقے بھی جانے عمل کی فضیلت بھی جانے اور امت کو یہ بتانے تمہارے عمل کی یہ قیمت ہے اور تمہارے عمل کا یہ طریقہ ہے یہ دونوں بتاتے تھے آپ صلی اللہ شدہ کی فضیلت بھی بتا ہے شدہ کا طریقہ بھی بتا ہے کہ شدہ یہ سب جیدہ محبوب عمل اللہ کو شدہ ہے صدق فرم اللہ کا شدہ میں ملتا ہے لرجات بلن ہوتے ہیں شدہوں کی وجہ سے وہ شدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ مجھے ساتھ آزا پر شدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے حدیث میں نے یہ طریقہ بتایا کہ مجھے ساتھ آزا پر شدہ کرنے کا میرے پروردگار نے حکم دیا ہے یہ طریقہ ہوا یہ فضیلت ہوئی تو فضیلت کے جاننے سے قیمت پیدا ہوتی ہے طریقہ جاننے سے اس عمل کے اللہ کیا ہفاظت ہوتی ہے اس لازر مل جائے گا یہ ہم یہی علم کی گایت ہے کہ ہم امت میں اس کے فضائل بھی آوے ہیں ہم امت میں اس کے طریقے بھی آوے ہیں ہاں فضائل نہیں ہوں گے تو اپنی قیمت ہی نہیں سمجھے گا قیمت کی تو ٹوٹی پوٹی کر لے گا جیسے آج ہو رہا ہے ہاں آج ہو رہا ہے کیوں کہ منہ فضیلت معلوم نہیں ہے بنا جسید کی قیمت معلوم ہو تو جتنی بڑی قیمت اتنی بڑی اس کی حفاظت قائدہ ہے انسانی مزاج ہے کوشش بڑی قیمت رکھے گا تو اس کی بڑی حفاظت کرے گا تو یہ نہیں ہے تو پھر دے اس لئے اس دعوت میں ایک تو فضائل کہ امت کو فضائل سمجھائے جائیں تاکہ وہ اپنا عمل کو ضائع نہ چرے فضائل کی وجہ سے شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور فضائل کی وجہ سے یقین بھی بنتا ہے کہ اس عمل پر یہ ہوگا تم نے عمل کیا ہے کہ ہاں کہ اس پر یہ ہوگا کہ شدکہ دیا ہے کہ بھلا دور ہو جائے گی شدکہ دینے سے کیا ہوگا کہ کوئی بھلا بھان کر کے آنے سکتی شدکہ کو بھان کر کے اسے بانڈگی کر کے سامنے ہے تو کوئی جان بھائے گا بھان سرانگ کرتے نہیں آسکتا کہ جبما صدقہ دیا گیا ہے تو شدکہ کو بھان کر کے کوئی بھلا آنے سکتی ہے یقین دلایا ہے تو فضائل کے ذریعے سے یقین پیدا ہوتا ہے اور مسائل کے ذریعے سے طریقہ صحیح ہوتا ہے یہ دونوں اپنے اندر اور امت کے اندر پیدا کرنا ضروری ہے اس لئے ان اولوں کو دعوت سے جوڑا گیا ہے ان کی دعوت دیئے اور دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کے فضائل بیان کیے اسے حاصل کرنے کے طریقے بھی بیان کیے اس کا یہ طریقہ ہے اس کا یہ طریقہ ہے فضائل اس نے مقدم ہے کہ اس کے قیمت سمجھے کہ یہ کام اتنا قیمتی ہے تو پھر مجھے اس کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ یہ قیمتی تیززائے نہ ہو جائے میری نادانی کی وجہ سے کیونکہ آدمی کے نادانی کے وجہ ایک اچھی تیززائے ہو جاتی ہے کہ حلبہ بنانے بیٹھاتا وہ بنانے آ گیا نہیں آیا تو بگڑ گیا تو تھی نادانی کی وجہ سے بگڑتی ہے جانتا نہیں تھا تو نہ جاننے سے جیزیں بگڑتی ہیں اسے نادانی سے طریقے بھی کرتے ہیں طریقوں کی دعوت دیئے طریقوں کے فضائل بتائیں یہ چیزیں امت میں عام کرنی ہے اگر یہ چیزیں امت میں ہوگی تو ہر آدمی اپنا عمل کا طریقہ بھی جانے گا اور اپنے عمل کی فضلت بھی جانے گا اس لئے فضائل کو عام کیا گیا فضائل کو ہر ایک پڑے ہر ایک سنے اور مسائل مقصوص ہے علماء کے ساتھ اور حالات کے ساتھ مسائل حالات کے ساتھ مقصوص ہے کیونکہ مسئلہ وہ پوچھے گا جس کو حالات پیش آئی ہو تو وہ مسئلہ پوچھے گا حالات نہیں آئی ہے تو چون پوچھے گا یہ نامان کہا ہو گئی تو کچھ نہیں لیکن کوئی بات ہو گئی نامان میں تو مسائل کا تعلق ہوادیس سے ہے کہ بھئی نامان میں میں نے یہ کر دیا حضر میں میں نے یہ کر دیا تو میرا حضر کا کیا ہوگا میں اب مسئلہ کڑا ہوگا تو مسائل کا تعلق ہوادیس سے ہے اور حضر کے ہوادیس الگ الگ ہے اس لئے کہا مسائل جس کو پیش آئے وہ علماء سے پوچھا کریں یا کتابوں سے اس کا مسئلہ معلوم کیا کریں کیا کہ عمل ضائع نہ ہو کیونکہ طریقے تو سب کے لئے ایک ہی ہے تو طریقوں کا تعلق ہے تو علماء سے رجوع کریں اور فضائل کہ فضائل خود بھی سنے خود بھی سناوے خود بھی پڑے خود بھی دوسروں کو پڑھاوے تو فضائل سنے سے ترگیب ہوتی ہے اور جب ترگی کے بعد عمل کے لئے تیار ہو تو پھر طریقہ ہوتا ہے یہ طریقے سے کرو اس لئے اس علم میں یہ دونہ بات ہیں اس لئے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی دعوت چلائی ہے دعوت اس لئے چلائی ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں ایک قسم وہ ہیں جن میں طلب ہے وہ تو خود یہاں کے پوچھیں گے سیکھیں گے معلوم کریں گے شروع سے کہ ایک قسم وہ ہیں جن میں طلب ہے کہ بھئی مجھے یہ کام کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے تو جو طلب لے کر آنے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو ستخاؤ ان کو بتاؤ شروع سے جب سے آپ کے دعوت چلی ہے اصحاب شکہ بتاؤ ٹالیمیم کی رہتے تھے مسجید میں پھر جب کام بڑا تو لوگ آنے لگے تو ان کو مسلمانوں کے ان کے مولوں میں ان کے مسجیدوں میں بیجا جائے جاتا ہے کہ تم ان کو لے جاؤ اور اگلی جمعہ تک رکھنا اور ان کی جو جو آ جاتے ہیں سیف نے کی وہ پوری کرنا پھر اگلی جمعہ کو ہم کو بتانا کہ کیا ہوا ان کا تو وہ لے کر آتے پھر ایک اشتوانہ ہے مسجید نبی میں اور اس کا نام ہے اشتوانت الوفود وفود کا یہ مطلب ہے کہ جو جو وفود باہر سے آئے ہیں دین سکھنے سمجھنے کے لئے ان کو یہاں کھیرایا جاتا ہے مسجید نبی میں یہاں رہو اب پوشے جاؤ تعمیریں ہوئی تو یادگار کے طور پر وہاں ایک ستون بنا ہوگا تو اس پر یہ لئے کہ یہاں ہیلتہ کے یادگار رہے اور شیرت سامنے رہے شیرت سامنے رہے اب تو وہ بات رہی نہیں تعمیرات کی ترپیاں ہو گئی اس لئے طریقے اوزل ہو گئے کہا تھا وہ فود آتے تھے وہ فود پچھلی آتے تھے کہ آپ ان کو مولوں میں رکھا تھا پھر یہاں انہوں نے سکھ لیا سمجھ لیا تو ان کو گھر جانے کی جائے کہ آپ جاؤ اور اسی طرح کام کرنا جی طرح یہاں دیکھا ہے تو لوگوں کو دعوت کے گھر بولائے جاتا تھا دین کیونکہ لوگوں میں طلب تھی کہ آپ کی دعوت سے لوگوں میں طلب آئی لیکن جب لوگوں میں طلب نہ ہو تو تو لوگوں میں طلب نہ ہو تو آپ دعوت کا کام کریں گے یعنی ان کے پاس جا جا کر کے ان میں یہ شعور پیدا کریں گے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے زندگی کے ایک ذمہ داری ہے مال جان اسپاب اللہ تعالی ہیں گفلت کے لئے نہیں دیئے ہیں عبادت کے لئے ساری چیزیں دیئے ہیں تو اس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وفود آتے تھے ان کے تو تعلیم تربیت ہوتی تھی اور نہیں آتی تھی تو آپ اپنے وفود بیٹھتے تھے آپ اپنے وفود بیٹھتے تھے اور وفود کے ذریعے سے ان کو تعلیم دی جاتی تھی حقائط کی عمال کی اخلاق کی ان کے پاس رہ کر کے تعلیم دیتے تھے پہنچا کر کے نہیں آجاتے تھے یہاں بات بات مرتبہ چھے چھے مہینے لیتے تھے کیوں؟ یہ ضرورت تھی اس لئے حضور کے زمانے میں ایسے لوگ ہو گئے تھے کہ جو مسلمان تو ہیں مگہ انہوں نے حضور کو نہیں دکھا ہے بلکہ آپ کی زماعتوں کی وجہ سے آپ کے وفود کے وجہ سے ان کو دعوت پہنچ گئے وہ مسلمان ہو گئے پھر حج میں یا کسی سفر میں حضور کو دیکھتے تھے تو وہ پوچھتے تھے اندر رسول اللہ ہم اللہ کے نبی ہیں کہاں میں اللہ تو اس کو خوش ہوئے تھے کیونکہ مجھے رسول مل گئے بلکہ وہ رسول جیسے ہم ایمان لائے ہیں وہ بھی ایمان لاتے تھے بغیر دیکھے یہ کیوں؟ یہ دعوت چڑھائی تھے وہ پوچھ بیجے گئے تھے تو ایسے لوگ وہ زمانے میں بھی تھے کہ آپ کو دیکھا نہیں ہے اب سفر میں دیکھا تو یہ اللہ کے رسول ہے یہ اللہ کے نبی ہے آج بھی یہی بات ہے ہماری کہ جو لوگ طلب والے ہیں وہ تو آتے ہیں طلب آتے ہیں شکتے ہیں پوچھتے ہیں یاد کرتے ہیں جہاں اور ترتیب کے مطابق تو طریقہ کار کے مطابق علم لے کر جاتے ہیں مگر وہ تھوڑے ہیں ایک طبقہ عمد کا وہ ہے کہ جن میں کوئی طلب لے کوئی خبر نہیں ہے تو ان کو متوجہ کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے اسے چکی کو حرکت دی جاتی ہے تو چاروں طلب آٹا گرتا ہے ایسے امت میں حرکت آئے گی آپ کے دعوت کی آپ کے تعلیم کی تو وہ چاروں طلب پھیلے گی اسلام کی مثال چکی کے مثال ہے اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے چکی کا ایک پاتھ حرکت میں رہتا ہے ایک پاتھ ثابت رہتا ہے ایمان اور اسلام کا یہی تقاضہ ہے کہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ بھی رہو جیسے نیچے کا پاتھ ہوتا ہے اور اپنے دین کے لئے متحرک بھی رہو تاکہ جو علوم دیے گئے ہیں جو عمال دیے گئے ہیں جو اخلاق دیے گئے ہیں جو ماحول دیا گیا ہے وہ ماحول حرکت میں آوے وہ علم حرکت میں آوے وہ اخلاق حرکت میں آوے اگر یہ نہیں ہوگا تو جن طبقہ میں ہے وہ طبقہ جب تک رہے گا یہ چیز رہے گے جب یہ طبقہ دنیا سے جائے گا پھر نہیں رہے گا اس لیے جن کے پاس ہے ان کو حرکت کی دعوت دی ہے وہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو طلب کے لئے تیار کیا ہے دعوت طلب کے لئے ہوتی ہے تو ان کو تو دعوت دی ہے علم پر آؤ علماء پر آؤ دین پر آؤ علماء کو متوجہ کیا ہے دین دانوں کو ان کو دین دو یہ آئے ہیں حضور نے وسیعت فرمائی تھی کہ بہر بعد لوگ آئیں گے میری وسیعت کو جان میں رکھنا یہاں تو آج بھی یہ ہے کہ امت میں یہ طبقہ ہے جو متوجہ ہے اور ایک بڑا طبقہ وہ ہے ہر جگہ جو متوجہ نہیں ہے اس لیے ان کو توجہ ملانے کے لئے اور ان کو ماحول ملانے کے لئے یہ راستہ دیا ہے کہ دعوت فضائل کے ساتھ اخلاق کے ساتھ دعوت فضائل کے ساتھ اور دعوت اخلاق کے ساتھ اور دعوت قربانی کے ساتھ یہ اس کے ترقیبی اجزہ ہیں اسے وہ مرتب ہوتی ہے کہ دعوت کے اخلاق سے ان سے کچھ نہیں لینا ہے ان کو ایک جید دینی ہے اور اخلاق سے دینی ہے ہم ان کی جہالت پر صبر کرنا ہے وہ جہالت بھی کریں گے تو جہالت پر صبر بھی کریں گے اور ان سے کچھ نہیں لیں گے اپنا کھائیں گے اپنا خرچ کریں گے اور ان کے خیرکائی کریں گے کیونکہ مذہب میں خیرکائی ہے دین و نصیحہ اس طرح تو اس چیز کو زندہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا یہ دور میں اس لئے یہ ذمہ داری سب پر ڈالی ہے اپنا کھائی کرام تو اپنی چاہ سے خدمتوں میں ہیں ہی پہلے سے ہر جگہ ہر جگہ آج سے نہیں پہلے سے کہ وہ اپنی خدمتوں میں ہوتے ہیں یہاں اگر جیل میں بھی ہوتے ہیں تو جیل میں بھی خدمت کرتے ہیں مجھے دیکھے دیکھوں ہاں ہمار تو کام یہ ہے ہمار تو یہ کام ہے پڑھائیں گے سکھائیں گے بتائیں گے لیکن سکھائیں گے باتائیں گے ان کو جو طلب والے بے طلب ہم تو کیا کریں گے ان کو چھوٹیں گے ان میں طلب پیدا کرائیں گے تو دعوت طلب پیدا کرنے کے لئے ہوتی ہے کہ دعوت میں فضائل بتائے جاتے ہیں افلق سے پیشہ تو وہ مانوش ہوتے ہیں وہ مانوش ہوتے ہیں وہ مانوش ہو کر پھر جس مقصد کے لئے ان سے ملنا جلنا ہوا ہے اس مقصد پر وہ کھڑے ہوتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ امت کو اپنے حرکت بھی دی ہے اور امت میں ثبات قدمی کی بھی دعوت دی ہے کہ اپنے دی علم کا بھی یہی تقاضہ ہے علم کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ ہر علم اپنے علم پر استقامت کے ساتھ رہے فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِلْكَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ اَيْ بَمَنْ آمَنَ مَعَكَ تو استقامت کی دعوت نبی کو بھی ہے اور استقامت کی دعوت جو آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی بات لے رہے ہیں ان کو بھی کہ وہ بھی استقامت سے رہے ہیں نبی بھی استقامت سے رہے ہیں تو ایک ذمہ داری علم کی اپنی ذات سے اپنے علم کا پابند کرنا ہے یہ ذمہ داری ہے اور یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ علم اپنے علم کا اپنے آپ کو تابع کرے ہر ہنر والا اپنے حُنر کے اوصولوں کا تابع ہوتا ہے اگر ہنر میں اپنے اوصول کے حفاظت نہ کرے تو اس کا ہنر کامیاب نہیں ہوگا یہاں ایسے اس علم میں کہ ہر عالم اپنے علم سے اپنے علم کا اپنے آپ کو پابند کرے نیت میں عمل میں ترتیب میں تینوں چیزوں میں کیونکہ نبی کی طرف سے تینوں چیزیں ملتی ہیں عمل بھی ملتا ہے نیت بھی ملتی ہے اور ترتیب بھی ملتی ہے ترتیب بھی ملتی ہے جیسے نماز کی ترتیب ہے نہیں کہ نماز میں قیام رکو صدہ اور قائدہ یہ چار ارکان ہے چار ارکان کی ترتیب ہے کہ پہلے قیام ہوگا پھر رکو ہوگا پھر صدہ ہوگا پھر قائدہ ہوگا یہ ارکان ہے تو ارکان کی ترتیب ہے اور حکم ہے کہ ایسی نماز پڑھنا جائے مجھے اس کو دیکھا ہے تو نبی کے ذمہ حضرت علمات نبی کے ذمہ ہوتا ہے عمل بتا رہے نیت بتا رہے ترطیب بتا رہے جو عمل اس طریقے سے ہوگا وہ عمل صحیح ہوگا نیت بھی صحیح عمل بھی صحیح ترطیب بھی صحیح اسے بنتی ہے شریعت اسے بنتی ہے شریعت بنتی ہے ہر ایک کے لئے یہ نبی سکھاتے ہیں تو جن کے بعد علم ہے وہ اس کو شکھے ہویا ہیں وہ جن کے بعد علم نہیں ہے کہ ان کو شکھنے کی دعوت دو ان کو شکھنے کی دعوت دو وہ کیسے دعوت دو کہ فضائل سے اخلاف سے قربانی سے تو پھر وہ شکھنے کیونکہ حضور سے پہلے جاہلیت تھی جاہلیت کا دوانہ کہتے ہیں تو جاہلیت ہی تھی تو جاہلیت کو کیسے توڑا جہلے سے توڑا کہ جاہل کے ساتھ جہالیت کی جاوے تو دھکڑا بڑھ جائے گا کہ نہیں جہالیت سے نہیں توڑا بلکہ علم سے اخلاق سے توڑا ہے کہ جہالیت کے مقابلے میں علم دیا جہالیت کے وہ میں اخلاق دیا تو لوگ قریب ہو گئے جو نرم تھے وہ پہلے آئے پھر جو ان کے بعد کہتے ہیں وہ بعد میں آئے تو جو شدید تھے وہ بعد میں آئے جو شدید تھے وہ دیر سے آئے انہوں نے شیدت اختیار کی وہ چونکہ ہمارا شیدت ہے نہیں تو دو حاصل تاڑی بڑتی ہے تو دوسرا ہاتھ تو ہنے شیدت کرنے کے لیے تو آخر میں وہ بھی آگئے اور لوگ فوت در فوت دین میں داخل ہو گئے یہ طریقہ ہمارا شیدت ہے اس لئے آپ حطرہ سے اس کام میں تعامن جہا جاتا ہے تعامن آپ خدمت نہیں ہیں علماء ہمیشہ ہر زمانے میں خدمت نہیں رہے امت کی تو اہلِ خدمت سے تعامن چاہا جاتا ہے کہ کام بڑھ گیا ہے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں دیکھتے نا مجمع بڑھ رہا ہے روز روز ایان ہی ساری دنیا اس لئے تعامن کی ضرورت ہے کہ آپ حضرات تعامن آپ ہیں یا اہلِ خدمت میں خدمتوں میں ہی ہیں تو یہ خدمت اور شہی اس لئے تعامن کی یہ شکل ہے کہ اہلِ علم حضرات جو ہیں اپنی مصروفیتوں میں ایک مصروفیت اور بڑھا رہے ہیں اور ایک ایک سال اس کام میں لگائیں اندروں نے ملک میں اندروں نے ملک میں ایک ایک سال لگائیں اور اس کام کو بالفعل سمجھے ہر آدمی کے اپنی صلاحیت ہوتی ہے یہ کوئی ملیلری شسلم نہیں ہے کہ سارے ایک ساتھ پانگ اٹھاؤ ایک ساتھ اٹھاؤ بلکہ صلاحیتوں کو حق پر لگوانا ہے صلاحیتوں کو خواہش ہو ان کی صلاحیتیں حق پر لگے یہ دعوت کی جرد ہے حضور فرماتے تھے انہا سمعہ دن کمعہ دن ازہ بی بلکتہ لوگ اپنے جگہ اسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں سونہ کان میں نیچے ہوتا ہے اگر کھو دو تو ملے نہیں تو مٹے کے نیچے پڑا رہے اسے سلاحیتیں بہت ہیں اگر یہ سلاحیتیں حرکت میں آوے تو ان کی سلاحیتوں سے بڑا نفع ہوگا بجائے اس کے کہ وہ جامیت رہیں جمعوت کا نفع نہیں ہوتا اتنا جتنا حرکت کا نفع ہوتا ہے اس لئے اسلام نے حرکت بھی ہے سبات قدمی بھی ہے جیسے میں نے کہا اس لئے آپ حضرات سے تعامل جہا جاتا ہے اس کام میں کہ ایک ایک سال اس کام میں لگائیں اور اس کام کو سمجھیں اور اندر اتر کر کے دیکھیں تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ خوش کی صلاحیت کے مطابق جیس کھولتا ہے حضرت عمر پر ایک سیس کھولی حضرت عمر پر ایک سیس کھولی ان کی صیحاتوں میں ہیں کہ ابو بکر نہ ہوتے تو جہاں تو مدینہ آپ کی بٹی ہو جاتا ہے کہ اس وقت سمجھنے والے کون تھا کہ وہ ابو بکر کی صلاحیت تو صلاحیتیں اللہ نے امت میں بہت رشی ہے بہت اس لئے ان صلاحیتوں کا استعمال یہی ہے کہ ان کو اپنی ترقی کے لئے بھی اور امت کے حمدردی کے لئے بھی استعمال کیا جائے اپنی ترقی استقامت میں ہے اور امت کی ترقی ان کے لئے محنت کرنے میں ہے امت کی ترقی ہے ابھی ہم امریکہ گئے تھے تو پانسو پانسو مجیدیں نیویورک میں ہے بڑی بڑی مجید ہیں وہ بڑے بڑے سبق ہوتے ہیں بخاری شریف کی وہ بڑی بڑی کتاب میں نے اسی میں ایک سال لگا انیس سو اسی میں ایک سال لگایا تھا کچھ نہیں تھا بانجر ایک دم مجیدیں میں نہیں لوگوں کے گھروں میں گش کر کے ہمیں لاتے تھے لوگوں کو بٹھاتے تھے اسلامی سینٹر ہوتے تھے شاہدیاں وغیرہ کے لئے اور کچھ نہیں بہتاں بڑا فرق آ گیا لوگوں میں طلب آ گئی دارو لفتہ ہے تخصوص کی کتابیں ہیں وہ سب چیزیں پانی پڑا تو پانی پڑھنے سے سب چیزیں اکتی ہیں ہاں تو ایسے یہ یہ ہے کہ یہ محنت ایک ایسے جل پانی پڑھے گا تو بجالنا من الماء کل شہین ہائی ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا لگ کرتے ہیں تو یہ سارا مادلی پانی سے مادلی چیزیں زندہ ہوتی ہیں مانوی پانی سے مانوی چیزیں زندہ ہوتی ہیں علم حمل اور یہ چیزیں یہ اللہ زندہ کرے گا اس لئے آپ حضرات سے ایک ایک سال کی درخواست کہ اس کام کے لئے اندرون ملک میں پہلے ایک سال لگائیں اور اپنی ذات کو اس میں استعمال کر کے دیکھیں اس سے دو ہتیلیاں استعمال ہوتی ہیں تو اندر سے گھر میں آتی ہے پہل سے نہیں حرکت کے وجہ سے اندر کی گھر میں آتی ہے ایسے جب حرکت کرے گا آدمی اپنے تو اس پر کچھ چیزیں کھلے گی اپنے اپنے محنت کے مطابق اس لئے حکم حاضر بن جاتا ہے لاغتر جو ہے اپنے محنت سے اپنے حضر میں ترقی کرتا ہے کیونکہ اس کی ذات اس میں لگی ہے ایسے اس علم میں اور اس محنت میں اپنے ذات لگائیں گے تو اس لائن کے ترقی ہوگی اب بتائیں اس کے لئے ایک ایک سال اندر انہیں ملک میں دینا ہے اور ایسی ترتیب سے دینا ہے کہ جس شعبے میں اور اچھی خدمت میں آپ ہیں اس کو اجارنا نہیں ہے بلکہ اس کی ترتیب بنا کر جانا ہے آج کے آج جانا نہیں ہے پیش کریں تفصیل سے پوری بات آگئی ہے تقاضیے ہیں علماء سے ایک ایک سال کی ترتیب بنا اپنی حمد سے بھی اظہار کرے کھڑے ہو کر اور اپنی ترتیب خود بناوے اپنی تعلیمی اور دینی علمی مشہولیوں کی رعایت کے ساتھ مہینہ آپ حضرات تیہ کریں اپنا مہینہ خود ہی تیہ کریں آج کے آج نہیں جانا ہے ترتیب بنانی ہے شاہ شابان سے ترتیب بن جائے شوال سے بن جائے محرم سے درتیب بنتی ہیں تو محرم سے بنا لیں لیکن اس وقت نیت کریں گے تو کچھ آگے قدم بڑھیں گے نیت کے بعد ہی آدمی آگے بڑھتا ہے ابھی اسی سفر میں ایک مولانا صاحب سے ملقات ہوئی احمد آباد کے اجتماع میں سن اکاسی کے ان کی فراغت ہیں مزائر روم سے وہ کہہ رہے تھے بہت سالوں سے نیت کرتا تھا اس سال میں نے قدم بڑھا دیا تو ابھی سانت مہینے ہو گئے سال میں اپنی علاقے کے گدارے میں پڑھاتے ہیں بنگال میں اور ترتیب بنا رہا تھا تو اس سال اللہ نے آسان کر دیا تو تقریباً سانٹھ سال کے عمر میں سال لگا رہے ہو ابھی چل رہے ہیں حمد آباد زون کی جماعت آدمی جب نیت بناتا ہے تذبیر کرتا ہے اللہ پڑھ رہا ہے کھول دیتا ہے اس لئے آپ حضرات سے گزارشیں نیت تو سبھی کریں کہ انشاءاللہ سال لگانا ہے نیت کرتا ہے انشاءاللہ آسان اللہ ہی کرے گا آسان تو اس کے کرنے سے ہی ہوگا اور وہ ہی کرتا ہے اور تقاضے ہمارے سامنے ہیں اس طرح جو سب جگہ جہالت ہیں بے دینی ہیں غفلت ہیں تو وہ زونوں کی کار گزاریاں یہاں بھی ہوئی ہوگی جو حضرات ہوں گے سنا ہوگا کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہیں جو ایسی جہالت کے ساتھ ہے کہ ان کے پاس ایمان کی بھی جو شرائط ہے اس کا علم نہیں ہے اور اپنی دنیا کے خاطر وہ ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ فقاہ سے اگر پوچھے تو وہ ایمان پر بھی باقی نہیں رہتے ہوں گی نماز روزہ تو ہے ہی نہیں لیکن جو بنیادی چیز ہیں اس میں بھی ایسی جہالت بلکہ بعض علاقوں میں وہ کار گزاریاں ملی کہ اپنے کامکاج کے خاطر انہوں نے نام بدل دیئے ایڈینٹی اپنی اسی نام سے بنوالی نئے نام سے ایرکار بنوالی انہوں نے اور ایسے دو چار پانچ نہیں ہیں ایک زمانہ میں سنتے ہیں ارتداد کی خبریں آئی دو علماء حرکت میں آئے اور محنت کی انہوں نے پہلے مسند نے مسندیں چھوڑ دی اس کے خاطر اور چلے پھرے علاقوں میں اور اپنے کام میں لگے تو اسی طرح اس لکھ بھی حالات ہیں بہت سارے مختلف کسنوں کے جو باقیابیت باطل کرپوں کی خبریں تو پہنچتی ہیں سب جگہ پر تو وہ اپنے میدان میں اپنا کام کری رہے ہیں یہ ایک آسان سی شکل ہے ان تک پہنچنے کی اگر اہل علم بھی ہے ساتھ میں تو یہ مسئلہ کافی قابو میں آ جاتا ہے اور فتنے جو ہیں پنپنے سے وہ علاقے بچ جاتے ہیں جہاں علماء حرکت میں آ جاتے ہیں اور جہاں وہ چیز نہیں ہوتی تو فتنہ درخ بن جاتا ہے وہ فتنہ پورا درخ بن جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے کافی طاقت لگ جاتی ہیں پھر بھی پورا قابو نہیں ہو پاتا ہے اس لئے گزارش ہے کہ نیت کر رہی رہا دے کر رہا کہ انشاءاللہ اس کی یعنی تفتیب جو بدرگوں نے قائم کی ہیں اس کے لئے کہ ایک سال ضرور لگائیں گے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کون کون نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسان فرما ہوئے سب کو خبول فرما ہوئے اچھا اس میں جن حضرات نے پہلے سال لگا لیا ہے وہ طرح کھڑے ہو جاؤ کیونکہ پہلے سال لگ چکا ہے ماشاءاللہ اب حضرات اس طرف آ کے اور اب آگے کی ترتیب بناویں سال لگا ہیں چار چار بھی نہیں بھی لگے ہیں پہلے اب ملکوں کے تخاذے ہیں پھر ان ملکوں میں جو جماعتی سال ماشاءاللہ آپ کے اس علاقے سے تقریباً دس جماعت باہر ملکوں میں کچھ جا چکی ہیں کچھ ابھی جا رہی ہیں ان سب جماعتوں میں عربی انگریزی والوں کا تقاضی رہتا ہے اعلی علم کا تقاضی رہتا ہے آپ حضرات اس کی نیت بناویں اس طرف آ جائے اللہ آسان فرمائے بیچ میں جو جگہ خالی اس کو پرکلت آگے بڑھ جا ایک گزاری شاہ فدرہ سے بھی تھی جیسے باہر نکل کر یہ ایک محنت ہے ایسے مقام پر بھی سب جگہ مسجد کی جماعتیں بنی ہوئی ہے مسجد وات جماعت جی سے کہتے ہیں اور اس میں اپنے ہی محلے میں ایک ایک فرد کے پاس جا کر ملاقاتوں کا ایک نظام ہے رفتہ واری کشتے ہیں مقام پر کچھ ایسے موٹے موٹے عامال ہیں کہ اگر وہ عامال سب جگہ قابو میں آجاوے تو ایک بہترین ذریعہ ہے ایک وسیلہ ہے لوگوں میں دین زندہ کرنے اور مؤثر ہے ایسے ایسے ماحول میں محنت کے راستے سے فیضہ بن گئی جہاں کچھ نہیں تھا لیکن مسجد کی جماعتیں بنی دین کی نسبت پر ایک دوسروں سے ملنا جلنا شروع کیا عمومی کشت ہوئے تعلیم کے حلقے قائم ہوئے تو یہ ایک نظام ہے جو ایک مفید مؤثر نظام ہے اور ہر علاقے میں ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو بہت فرانا کام ہیں بہت پہلے سے ہیں مزرگوں کی بڑی خربانیاں لگی ہے یہاں مسجد کی جماعتیں اکثر جگہوں پر بنی ہوئی ہیں اور ہمارا بھی کسی نہ کسی محلے سے کسی نہ کسی مسجد سے ربط ہے گزارش تھی کہ اپنی مسجدوں میں مسجد کی جماعت کے ساتھ اگر ان عمال میں ہماری شرکت ہوتی ہے تو ایک بہت مفید ذریعہ ہے اپنی عوام تک پہنچنے کا اور بہت سارے فتنوں کا یہ علاج ہے مسجد کی جماعت جو ہے بہت سارے فتنوں کا علاج ہے نوجوانوں میں اور لوگوں میں جو چیزیں پیدا ہوتی اگر ہمارا آنا جانا ہے آمد و رف سے ان سے ملنا جلنا اللہ کی نسبت پر اور ہر گھر جا کر ایمان آمال اخلاف اخلاص آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ ابتدا میں باتیں ہی ہوتی ہیں پھر دیرے دیرے وہ مذاکرے زندگیوں میں آتے ہیں اور زندگیاں بدلتی ہیں اس لئے گزارشتی تھوڑے قربانی ہوگی اپنی مکتب کے ساتھ مدرسے کے ساتھ دیگر اپنی دینی مجھولیوں کے ساتھ ہمارا تھوڑا وقت اگر پورے ڈائے گھنٹے نہیں ہیں علمی مجھولی زیادہ ہیں اگر ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی ہمارا عصرباد عشاء باد یا دو بہر میں یا صبح کسی کے پاس موقع ہے تو صبح جس وقت بھی ہے تو ہمارا ہماری عوام سے رابطے میں تھوڑا وقت روزانہ گزرے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان تک دین پہنچنے کی ایک آسان سبیل ہے اور مزید کی جماعت کے عنوان پر محلے کے مختلف صفقات جڑے ہوئے ہیں تاجر بھی ہیں ملازم بھی ہیں مزدور بھی ہیں لیکن جو کہ مزیدوار جماعت ہیں یہ یہ کوئی صحبت یا آفتہ جماعت نہیں مزرگوں کی اس میں تو کوئی کل تک شرابی تھا چھوئی نے جا کر آیا ہے کوئی کل تک بے نمازی تھا چلہ لگا کے آیا ہے کوئی کسی میدان کا آدمی تھا تین دن لگا کے آکے جڑا ہے سکھنے والے لوگ ہیں جیسے مدرسے میں طلبہ ہوتے ہیں ابتدائی درجہ کا طلبہ ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے آئے ہیں تو ان میں عذب نہیں ہے تہذیب نہیں ہے وہ تو دیرے دیرے مدرسے ہیں پانچ سال 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 دس سال گزرتے ہیں تو وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو بعض مرتبہ کچھ اس طرح کی بداخلاقی ہیں بے اکرامی ہیں وہ چیز سبب بن جاتی ہے ہمارے نہ جڑنے کی ان کے ساتھ نہ رہنے کی تو ان کو کوئی اتمیزی نہیں ان کو کوئی عذبی نہیں تو وہ چیز تو نبیوں کے ساتھ بھی پیش آئی اپنی عوام کی طرف سے لوگوں کی طرف سے کیسی کیسی باتیں پیش آئی لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد پر قائم رہے قربانی دی سبر کر لیا تو ایسے ہی یہ کچھ قربانی کے ساتھ لیکن بہت مفید سلسلہ ہے جن بستیوں میں دیکھا ان کے آئیم مدرسین ساتھ میں جڑے ہیں تو بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں آپس میں اجتماعیت ہوتی ہیں ساتھی بھی آپس میں جڑ جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہی امام صاحب موزدین صاحب مدرس صاحب ہیں تو ان کو بھی آپس میں جڑ لیتے ہیں اور بستی میں بھی جوڑ کی شکلیں قائم ہو جاتی دیرے دیرے نمازی بڑھتے ہیں عمال بڑھتے ہیں مسجد آباد ہوتی ہیں اور بہت سارے خیر کے کاموں کی شکلیں بنتی ہیں مسجد کی جماعت کی سطح سے بہت سارے خیر کے کاموں کی شکلیں خائم ہو جاتی گزاریش تھی کہ اپنے اوقات کچھ فارغ کریں اور روزہ نہ مشورہ ہوتا ہے کسی نماز کے بعد مختصر دس منٹ بارہ منٹ کا مشورہ ہے عموماً فجر آباد ہوتا ہے زیادہ تر علاقوں میں ہفتے میں ایک دن گشت ہوتا ہے جماعتیں مہمان ہمارے آتی ہیں مہمان جماعتیں ہمارے آتی ہیں اور زیادہ تر ہمارے اس علاقے میں بڑی امید لے کر جماعتیں آتی ہیں کہ وہاں دینداری ہیں علماء ہیں علماء ہیں تو کمزور جماعتیں زیادہ آتی ہیں اگر ہمارا دو دن ہماری مسجد میں ہے جماعت ہفتے میں تو دو دن اگر ایک ایک گھنٹہ ان کے ساتھ گزر گیا قرآن کی حلقوں کے موقع پر یا اور کوئی ہمارے پاس اس وقت نہیں تھا رات میں تھا تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ گئے کچھ ضروری دینی باتوں کا ان سے مذاکرہ ہو گیا وضو نماز کی مشک ہو گئی یا صورتوں کی کچھ مشک ہو گئی دو چاہے صورتیں یاد ہو گئے تو یہ ہمارا بہت بڑا زفیرہ ہے اور یہ تعلیب ہو کر آتے ہیں تعلیب بن کر آتے ہیں وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آوے کوئی بیٹھے کوئی ہم کو بفتے بلکہ بار بار وہ تقاضی کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ علماء کو لگاؤ سال والے علماء کی ترتیب ہوتے ہیں ان کو ایک ایک چلنے کے لئے مختلف جماعتوں میں لگاتے ہیں تو وہ اکثر جماعتیں ابھی بہت سارے تقاضی لکھے ہوئے ہوں گے ان کے پاس کہ وہ چاہتے ہیں کہ علماء کو ہمارے ساتھ لگاؤ اب یہ مقام پر رہ کر ایسی نسرت ہیں گھنٹہ ڈیر گھنٹے میں کام ہو جاتا ہے ہمارا ایک گھنٹہ لگے گا کسی کی شور فاتحہ صحیح ہو جائے گی کسی کی نماز صحیح ہو جائے گی کسی کا وضو صحیح ہو جائے گا تو یہ ایک نسرت کا یہ موقع ہوتا ہے مقام پر رہ کر تو مقام میں ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ کر ہمارے مولنے پر محنت اور آنے والی جماعتوں کی نسرت اور ان کے ساتھ تھوڑا مفارے کر کے کچھ سیکھنا سکھانا ہو تو اپنی امامت کے ساتھ مکتب کے ساتھ مدرسے کے ساتھ سال بھر اگر تھوڑا تھوڑا ہی ہوتا رہا تو تھوڑا تھوڑا بھی بہت ہو جاتا اور اسی میں سے پھر آگے کی راہیں کھل جاتی ہیں آدمی کسی کام میں لگتا ہے اور شروع ہو کر تھوڑا سا نفع نظر آتا ہے تو پھر اپنے آپ آدمی آگے بھی پڑھتا ہے اس وقت بہت سے حضرات ہوں گے جو بہت دنوں سے نیت بھی کرتے ہوں گے اندردائیہ بھی آتا ہوگا مختلف مجلسوں میں وقت لگانے کا یا تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے یہ بعض مرتبہ مصروفیت میں سے فرصت بھی ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی ہمت نہیں ہوتی گھر چھوڑنے کی ایک روٹین کی زندگی کا آدمی آدھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہمت کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرما دیتے تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سب شرکت کریں گے اور اس کے ساتھ ابھی لمبی ہمت نہیں ہو رہی تو کم از کم سال کا ایک چھلنہ لگ جا گا اس میں اللہ سے آگے کا مانگے کہ اپنی اپنی مسجد سے اپنے مسئلہوں کو اور اپنے پربوجوار میں رہنے والے عموماً علماء جاتے ہیں تو ان کے ساتھ محلے کے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں مسجد کے متولی حضرات ہیں گاؤں کے چودری لوگ ہیں بعض ایسے مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے راستے سے بستی میں شر یا خیر اگر وہ خیر پر ہیں تو ان کے راستے سے خیر آئے گی اور اگر وہ شر پر ہیں تو ان کے راستے سے شر داخل ہوگی بستی میں ایسے افراد بھی بہت جلدی تیار ہو جاتے تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی تبدیب بنا کر شاہے شابان میں یا گرمیوں کی چھٹی میں جب بھی موقع ہیں ایسے وقت میں انشاءاللہ ایک چلہ تو ضرور لگائیں گے لگائیں گے انشاءاللہ کون کون لگائیں گے جارا کھڑے ہو جاؤں کھڑے ہو جاؤں اللہ آپ کی مدد فرماوے آسان فرماوے امت اتا فرماوے ما شاءاللہ بہت مبارک اور کھڑے ہو جاؤں اور کھڑے ہو ما شاءاللہ ما شاءاللہ بہت مبارک ما شاءاللہ ما شاءاللہ اور پیش کر اور پیش کر امت سے اس روح نیت کر لیں چاہے شابان میں ترتیب بن جاوے یا شوال میں بن جاوے یا گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں ویکیشن کے موقع پر مکاتب والوں کو چھٹی ملتی اس موقع پر ہو جائے اللہ تعالی مبارک فرماوے آپ کے کھڑے ہونے کو قبول فرماوے نکلنا آسان فرماوے آپ اتا رہے ہیں اس طرف ایک حلقہ لگا لگ کچھ دو چھر ساتھی ہمارے بھی چلے جائے مقامے بھی دعا جائے ملش شاہد آجا آپ پیچھے مختلف حلقوں کے ہوں گے حلقے وائز بیٹھ کر اپنے ناموں کی تائین کر لیں تردیب بنا لیں اور اوقات کی تائین کر لیں ان سے مہینے میں جائیں گے مہینہ تیکھیں ماشاءاللہ بہت مبارک بہت مبارک اللہ تعالی خوب پر قدر فرماوے حسن فرماوے قبول فرماوے ماشاءاللہ اس طرف تشریف لے ہیں تھوڑی در صبر کر لیں دو پانچ منٹ اور صبر کر لیں باقی عزرہ دوس طرف چلیں جو کھڑے ہوئے ہیں ادھر چلیں اچھا کچھ طلب آبی نظر آ رہے ہیں اس میں دورے والے ہیں افتاہ والے